حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاس دعا سے زیادہ عزت والی اور کوئی چیز نہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری تقدیر کے لئے فرمایا یہ جو قضا ہے یہ جو قدر ہے یہ جو بری تقدیر ہے یہ تیہ ہو جایا کرتی ہے لیکن ہاں دعا اس کو لوٹا دیتی ہے دعا اس کو پلٹ دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی کی قضا کسی کی قدر لکھ دیا کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالی کسی کی قضا لکھ دیں اور اس کے لئے دعا ہو رہی ہو وہ شخص اپنے لئے خود دعا کر رہا ہو کوئی اور شخص اس کے لئے دعا کر رہا ہو اور اسی وقت اس کی قضا آئی ہو اسی وقت اس کی بری تقدیر سامنے آئی ہو تو وہ دونوں آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں دعا بری تقدیر کو نافذ ہونے نہیں دیتی بری تقدیر کامیاب نہیں ہو سکتی اور دعا کامیاب ہو جاتی ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹیڑھا سا مسئلہ ہے اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوا کرتے ہیں عزیزانِ گرامی میں آگے چلنے سے پہلے اسی کو واسع کر دینا چاہتی ہوں دعا اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لیے فرض کیجئے عمر تھوڑی لکھتی ہے موت کا وقت آیا ہے اب موت کا وقت آ رہا ہے عمر تھوڑی ہے لیکن آپ کسی کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور کوئی شخص آپ کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہے اب ایک مومن ایک سچا مسلمان ایک اللہ کا پیارا بندہ یا آپ کے ماں باپ یا آپ خود اپنے لیے لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں اب وہ وقت ایسا ہے یا وہ دعا ایسی ہے یا وہ صدقہ اور خیرات اللہ کو محبوب ہے یا وہ ماں باپ کرنے والے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی اب وہ دعا قبول ہو گئی ہے تو اللہ تعالی جس نے آپ کی عمر خود تھوڑی لکھی تھی وہ آپ کی اس قضاء کو اس تقدیر کو بدل دے گا کوئی بیماری ہے کوئی مسیبت ہے وہ آپ کے لیے تیہ ہے لیکن اسی وقت کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے آپ خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کسی ایسے مقام پر دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی کوئی ایسی ہستی دعا کرتی ہے جو رد نہیں کی جاتی آپ کی دعا آپ کی تقدیر سے جھگڑ پڑتی ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے آپ کی دعا جیت جاتی ہے تقدیر ہار جاتی ہے تقدیر بھی اللہ کا فیصلہ ہے دعا بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ دعا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تقدیر کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی دعا کے مقابلے میں